موسیقی 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 کیا ایستان بائیت ان ایل ستابلش جعوید حشمی صاحب آپ نے یہ سارے سوالات سنے الزامات بھی سنے میں آپ کو ایک اور حوالہ دیتا جاؤں اس ریپورٹ کا جو سپریم کورٹ کے ساتھ نے بات سنوے ایف آئی آئی کیا آپ نے بات کیا ہے یا دوسروں کا میں کوئی ذمہ دار نہیں حضرت دورانی صاحب نے جو نام پیش کیے ہیں ان میں میرا نام ذکر تک نہیں ہے سپریم کورٹ میں میں اللہ کے فضل سے وہ مخالف ہے حضرت دورانی بھی اور یوسف ہے آئیڈو کیٹس بھی یہ کسی جگہ پہ میرا نام سامنے نہیں لاز کے یہ پیسے چوہتے وہ آج آپ بات آپ کی بھی سمجھ میں آ رہی ہیں اگر کل کورٹ کے یہ پیپل پارٹی کے ساتھ مل کے آج بھی ہیں کل بھی ان کے وزیر بھی تھے مجھے کوئی اعتراض نہیں جو کہیں سپریم کورٹ میں کہیں ہر جگہ میں چاہتا ہوں سپریم کورٹ کہ کوئی کافیسر بھی جلدی ہونا چاہیے لیکن یہ اپنے گھر کی ایف آئی آر ایف آئی آر ہے انہوں نے پینتیس نام دیئے میرا نام سپریم کورٹ کی لسک میں نہیں دیا آپ کی طلاق لیے مقدوم جعوید حاشمی صاحب دو جگہ پہ سپریم کورٹ ریکارڈ میں آپ کا نام آ رہا ہے ایک وہ سٹیٹمنٹ لگی ہوئی ہے اینیکشیڈ ڈبل سی کے طور پہ جو سپریم کورٹ کے سامنے ہے اس میں پانچ کروڑ کی پیمنٹ کا ذکر ہے جنرل نصیر اللہ بابر کا اس وقت کے چیف جسٹس سجاد علی شاہ کو انیس سو ستانوے تین جون کا لیٹر ہے اس پہ ڈیٹ بھی لگی ہوئی ہے اور یہ پیرا گراف نمبر ٹو میں اس میں بڑا واضح لکھا ہوئے کہ سم آف روپیز فائیف کروڑ انڈر انسٹرکشن آف جنرل بیگ یہاں پہ بھی ذکر ہے جس تقریر کا آپ ذکر کر رہے تھے حاشمی صاحب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ نیشنل اسیمبلی کا وہ ریکارڈ ہے جو بیس اپریل انیس سو چرانوے کا ہے یہاں پہ پورے اکاؤنٹ ڈیٹیلز نصیر اللہ بابر نے پیش کیے آپ کو اس سے آگے پتا ہے اسی قومی اسیمبلی میں پوری قومی اسیمبلی ان کے حکومت وقت انہیں بھی سب نے جنرل بابر کا مزاک اڑایا کہ یہ کیا اٹھا کے لائے ہو اور اس نے قور ریوب کھان کے سب انہیں سب کے سامنے ماں بھی مانگی مجھ سے لیکن اس کے باوجود میں نے اس کو لیگل لوٹس دیا کہ یہ آپ کس بنیاد پہ بابر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ لڑائی ان کی ہماری تھی اور دوسری بات سننے یہ سچ جو ابھی میرے بھائی یوسف ہیڑوکیڑ نے کہا چلیے ان کی یہ بات سچ ماننے ہے جھوڑ کہ کہتے ہیں ایک آسی لاک ایک آسی لاک تو انہوں نے دیئے کاروبار میں اور یوسف ہیڑوکیڑ کے ایک سو انچاس ایک کروڑ انچاس لاک دیئے تو پانچ کروڑ کی درگا ہے یہ مطلب مجھ مطلب ہے کہاں گیا ہو پانچ کروڑ یوسف ہیڑوکیڑ صاحب یہ بہت بیلک پوئٹ ہے اگر آپ کہہ رہے ہیں ایک کروڑ انچاس لاک دیئے گئے تو یہ جو افیڈیوٹ اور سٹیٹمنٹ باری ہے اس میں پانچ کروڑ کا دکھر ہے یہ کیا معاملہ ہے لیکن میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی کہتا ہے تو پانچ کروڑ کیسے بنے ابھی جھوٹ پکڑا گیا ہے اگر یوسف ہیڑوکیڑ صاحب آپ کہہ رہے ہیں تو پانچ کروڑ کا دکھر کیسے آگیا ہے آپ اینگل ہیں میرے بھائی آپ مجھے بتائیں پانچ کروڑ کھر جھوٹ ہے تو یہ ایک کروڑ انچاس لاکھ جھوٹ نہیں ہے میں یہ بتا رہا ہوں بھائی مجھے تو بات کرنے دیں مجھے بات تو کرنے دیں اور منطق رکار لیں میں کہتا ہوں جھوٹ ہے جیسے کہیں رکار نہیں ہے اور بیس سال پہلے اسی یونس حبیب نے کہہ دیا کہ میں نے پانچ کروڑ اس کو دیا تھا پتہ ہی یوسیف نے اس کے کردار کے پورا ہی لکھا ہے یوسیف کہہ میں کسی کے کردار پہ بات ہی کر رہا جو یوسیف راہ کے بارے میں اس نے انٹرویو میں اور لکھا ہے وہ آپ کو دکھاؤں تو آپ حیران ہو جائیں گے میں نہیں چاہتا ہوں اس میں یہ ان کا معاملہ ہے یونس حبیب کا معاملہ ہے لیکن وہ دینے والا کہتا ہے کہ یہ میں چودی نساء شہر پرشی جواب ہو دے رہی آپ مجھے پہنچ رہے ہیں آپ میری بات جنا چاہیں گے یہ یوسیف ایڈوکیٹس ہی میں آتا ہوں آپ کی بھی بات سنتے ہیں بالکل آپ کی بھی بات سنتے ہیں سوال یہ ہے میں ہم بھی 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 بات سنتے ہیں میں ہم بھی بھی بات سنتے ہیں یہ اجیب بات کتے ہیں میں نے ایک مقام انکون کی مقاربت کرنے کی وجہ سے اس کو پناہ دے کہ اس کو پناہ دی اس کو پوچھیں پہلے آج باتیں کر رہے ہیں بڑی بڑی مگر یہ مقدور جیس نے اس کی بیٹی اس کا دماغ اس کے رشتہ دار مکیا کر رہے تھے ملتان میں مقدور جیس میں میرے گھر میں میں نے تین کمرے اور ان کو بنا کے دیئے یہ چودہ بچوں کے ساتھ یہ کہتا ہے چودہ بات کر رہے ہیں میں آپ کے پاس ایسے سبوت پہ سکتا ہوں میں صرف اس وجہ سے خاندہ ہوں جاوید حاشمی صاحب ہے یہ ماملہ سبوت پہ زیر سماعت ہے میں آپ کو ایسی ویجوال سبوت پہ سکتا ہوں صرف آج آپ کے پاس زبانی کہا میں مدار کی ثبوت ہو رہا ہوں یہ جس طرح سے دھشید رہے ماملے کو یہ زبانی بات کر رہا ہے اندازہ کے یہ جو میں وہاں کھڑا ہوں کے وہ بات کروں گا جو میں یہاں کر رہا ہوں اور میں اس کو مدلل طریقے سے انیس سو چران میں میں کہہ چکا ہوں میں اس کے بعد سے خاموش ہوں میں اس پروگرام کو میں سمجھتا ہوں میں نے دوسری دواب کو موقع دیا ہے آپ چاہ رہی ہیں جو آپ نے کہا تھا وہ سچ تھا آپ یوسف نہیں یوسف تو مان رہا ہے ان باتوں کو لیکن آپ چاہ رہی ہیں جو میں نے پروگرام کیا تھا وہ سکتا جیسے آدمی کا اس کا میرا گھرہ حاضر ہے میں جواب دینے کو شریف صاحب میں چاہتا ہوں اگر واقعی اس طرح سے آپ ایکٹی ڈیویٹ کرنا چاہتے ہیں میں ریڈی فر ذات کہ میں کان پیٹ پیچھے بھی آپ نے کر لیا اور آج سامنے سوالت کا جواب ہی نہیں رہتے یہ ان کی رسیدیں ہیں یہ سارا کچھ یہ بیانات ان کے اینکے دیئے ہیں آج سامنے پیش ہونی چاہیے آپ وہ رسیدیں جو ہیں بالکل آج سامنے پیش کریں آپ شریف صاحب میں اس بات کہنا چاہتا ہوں یہ تو کموشن ہے میں آمد بہت تztرہ جواب آزارت میں مانگ رہا ہوں اگر آپ منہ کوئی خیلی دیو خیلی دنی ہے آدمی ہے آزارت میں کوئی چھوٹ آرسا نوٹرسی کیا ہے میں تو بہت معمولی سا اس ملک کا ایک شہری ہوں میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو کچھ بھی میں کہہ رہا ہوں میں کچھ بھی ہوتا ہوں میں سٹینڈ بھی میں کہہ رہا ہوں پرانی اور کچھ فراہ سامنے پر پاکستان and I am saying something which I said in 1994 and I will stand by what I have said میں کہتا ہوں سپریم کورٹ کو جذب حسر کرنا چاہیے میں آپ کے ساتھ ہوں یونس حبیب کی جو سٹیٹمنٹ ہے اس میں پانچ کروڑ کا کیوں لکھا ہوئے جبکہ آپ کہہ رہے ہیں ایک کروڑ انچاس لاکھ ہے دونوں حبیب بہت جاویل آپی دونوں مل گئے تھے دونوں میں کہتا ہوں یونس جہاں بھی جنرمنٹ آئے یہ جو بات کر رہے ہیں تھوڑا ہوش میں رہ کے سمجھ کے بات کریں انہوں نے ایک ایسے آدمی کو جو آپ کے پاس پناہ لینے آیا تھا اس کی پیٹھ میں چھوڑا گھونپ آئے آپ کو تقریب ہے کہ بڑا چھوڑا گھونپ لیا میں تو انساب مانگتا ہوں اور کارزات لے کے رکھے یوسف ایڈوکیٹ صاحب پھر یونس حبیب کی جو سٹیٹمنٹ ہے اس میں پانچ کروڑ کا کیوں لکھا ہوئے جبکہ آپ کہہ رہے ہیں ایک کروڑ انچاس لاکھ ہے بھائی یونس حبیب میرا نام مطلب بھائی ہے نام میری طرف سے اس نے علف نامہ داخل کیا یہ یونس حبیب کا علف نامہ ہے میں بات کر رہا ہوں اس کے ریبٹل میں میں نے سپریم کورٹ میں جو بیانات داخل کی ہیں وہ یونس حبیب کے ورجن کے ریبٹل میں دیئے یونس حبیب نے جو انٹرویو دیئے اس کے جواب میں میں نے انٹرویو دیئے اس کے جواب میں جناب حشبی صاحب نے انٹرویو دیئے اور یہ سب کچھ انیس سو چورانوے میں ہوا ہے اور آج سولہ اٹھارہ سال کے بعد اگر آپ یہ مجھ سے پوچھتے ہیں میں بلکل واضح جواب دینا چاہتا ہوں کہ یونو سبیب کے ایفیڈ ایوٹ میں جو کوئی بات لکھی ہوئی ہے اس کا جواب دے ہوئی ہے بہماند یونو سبیڈ نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ یونو سبیب اور جاوید آشمی دونوں نے ہاتھ جوڑ لیے تھے آپس میں ملاب کر لیا تھا یونو سبیب کی میران بینک کی جو افتتائی تقریب ہے اس میں جاوید آشمی ان کے ساتھ کر آئے آپ ریکارڈ نکلوا کے دیکھ لیں اسی لیے یہ ہوتا جو بولا یونو سبیب جو کہتا ہے میں نے ملاب کر لیا میں بتا ہوں یونو سبیڈ بیٹے جنرل میں جائے اسے پاکستان کا پیس اتیس ہرار روپیہ روٹا اور آدھا پندھا اس کا جواب اسے دینا ہے اس کا جواب اس کو دینا پڑے گا یہ دونوں کی حصیت ادارت کے حرمت کے ان سے پوچھیں کارا سے پیسہ بنا گئی یہ لونوار کا پیسہ جو انہوں نے دونوں نے یہ لطا اور سبیب تو اتنا کرپٹ ہے اس نے ابھی بینک کو اس کے ساتھ ملتے توباہ کیا مہران بینک کا لطاہ پیسہ جس نے کبھی کسی کو اکشنا کہا یہ جو بات کر رہے ہیں پاکستان کا ان کے یونس حبیب اور جعوید آشمی کے مرازل میں انشاءاللہ انیسو اکرام کے بعد بھی سابط کر سکتا سبیل کوئل کے لیے نکل کے آئیں گے اب ہم کے پاس پیسہ واپس آئے گا یونس حبیب اور جعوید آشمی دونوں مل گئے تھے اور انہوں نے میری زندگی حرام کیا اندار یونس حبیب اور جعوید آشمی نے دونوں نے مل کے میری زندگی حرام کیا اور اس کی وجہ سے اس کے پاس اس نے ایک بیان نہیں دیا اس کی وجہ سے نیسے پیک کا کیمرہ سیشن ہوا اس کی وجہ سے سبیل کوئل پر میں نے اپنے حرام میں داخل کیے یہ کیا بات کرتے ہیں یہ میں ان کا اترام کرتا ہوں انہوں نے بیتی سال سے آپ یہاں موجود ہیں دنیا میں پیٹھ بے ایک چھوڑا گھوم پا ہے میں مجھے بتا دیا ہے آپ پیٹھ بے چھوڑا گھوم پا ہے میں ثابت کر سکتا ہوں اور اس بات پر میں کھڑا ہوں آپ کو تکلیف ہے کہ بڑا چھوڑا گھوم پا ہے میں جو اس سابت مانکا ہوں اور کاغذات لے کے رکھیں یہ قدرتی بات ہے کہ کاغذات موجود تھے کاغذات موجود ہیں کاغذات بولیں گے 20 سال پہلے کے آج یہ بات نہیں کرنا ہمیں کاغذات موجود ہیں کاغذات ضرور بولیں گے کاغذات کے علاوہ نیشنل اسمبلی کا ریکارڈ میں وہ پولیں گے نیشنل اسمبلی کا جا آپ مجھے میری زبان کھوانے پر مجبور کریں میں یہ پاک پہ چکا ہوں میں سپریم کورٹ کے سامنے بات کر رہا جاتا ہوں میں وہیں گے ہوگا اور انشاءالتہ وہی بات کر رہا ہوں انیس سال چرام میں بھی کیے اس میں کوئی میرے چوری پکڑ سکتے ہیں تو پکڑ کے دکھائیں تو صحیح یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہوا یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہوا کہ اس طریقے سے آپ شریف صاحب مجھ سے ایک گھنٹہ اور بلوائیں میں حاضر ہوں سوال کرانا چاہتے ہیں میں حاضر ہوں حقیقت کھل کے آپ کے سامنے آگئی ہے یا نہیں آئی میں نے انیس سو چورانوے میں جو بات کہی ہے یہ انیس سو چورانوے کا آپ کا تو تقویل پر انٹرویو آئی ہے یہ بھی آپ کا کہ آپ نے جو کہا تھا میں سناوں آپ نے جو فرمایا تھا آپ نے فرمایا تھا کہ اسلام بیگ نے سارے اٹھارا کروڑ ارداب سے نے چودہ کروڑ وصول کیے آپ نے بھی یہ فرمایا تھا کہ اطاف سین نے چار کور روپے لے کر اسلام بیگ کے لیے توسیع ملازمت کی سفارش کی آپ نے یہ فرمایا تھا کہ جنرل بیگ نے سال بار کا سیکرٹ فنڈ ڈیڑھ ماہ میں ٹکانے لگا دیا یونس حبیب نے کپاس کی خریداری میں اطاف سین نے جو کہا ہے اسے میں کھڑا ہوں میں وہ بات کروں گا جو میں نے اس وقت کیا آج بھی بہت کو آنا کر رہا ہوں آئیم سٹینڈنگ بائی ووٹی بر آئیم سیڈ میں نے مجھ سے منبوب جو باتیں میں اس کو اون کرتا ہوں جو سینٹرل کھلکی ہوئی ہے یونس حبیب نے ڈیر قرور ادا کی یہ آپ کا ورشن سنا رہا ہوں آپ تو انترویو پڑھیں مجھے بھی کھڑھیں آپ کا ورشن کیسے سال پہلے 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 اس کی باتیں کر رہا ہوں آج کا جو یوسف اروکیٹ ہے اس کو تو میں جانتا ہی نہیں بیس سال کے بعد آواز آپ کی میرے کھانوں کو سننے کو مل رہی ہے اللہ آپ کیا زندی دے لیکن میں تو اس وقت کا شہری ہوں میں تو آپ کی آواز مستقل سن رہا ہوں ہمیں جا سے مناسب نہیں سنتا رہا ہوں بڑی دلچسپی سے میں آپ کی باتیں سنتا ہوں میں آپ کا اترام بھی کرتا ہوں اور اللہ کا کرم ہے میری پہتیس سال کی آپ سے جو رفاقت تھی اس کا خمیازہ میں جو بھگت رہا ہوں انیس سو چارانوے سے اب تک وہ میرا رب جانتا ہے مجھے پتا ہے آپ ذاتیات کی بات نہ کریں میں آپ سے صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے جو کیا اس کا ذمہ دار میں ہوں میں نے جو کہا اس کا ذمہ دار میں ہوں I want you to own up to what you did and what you are saying I will stand up to anything what I have said مقدوم جعوید حاشمی صاحب 20 اپریل انیس سو چارانوے بدھ کے دن نصیر اللہ بابر نے ایک تقریر کی تھی قومی اسیمبلی میں میرا مسیاسی مخالف تھا آپ جی بات کریں مجھے جنرل بابر کو ولی اللہ برنا کے پیش کریں اس کو تو میں نے لیگل نوٹس دیا ہوا تھا میں اس بات پر ایک اضافہ کرنا چاہتا ہوں اس لیگل نوٹس کے بات پر ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں اس کو لیگل نوٹس بھی بڑک سو چارانوань یہ غلط گانی کیوں کر رہے ہوں یہ تو ہمارے ہوتے ہیں ابھی بینک اور اس کا جواب جو نصیر اللہ باب نے دیا وہ بھی سعی بات ہے اور آشمی صاحب نے یہ دعویٰ کیا تھا اپنے جنرلہ بابر کے خلاف میں نے کوئی مقدمہ دائر کر دیا ہے آتکہ عزت کا وہ بات کا جواب آشمی صاحب نے اس مقدمہ کا کیا ہوا اس مقدمہ کا کیا ہوا جو جعوید آشمی صاحب نے فرمایا تھا جعوید آشمی صاحب نے فرمایا تھا کہ انہوں نے جنرلہ نصیر اللہ بابر کے خلاف اگر مجھے جنرلہ بابر کے خلاف یہ مقدمہ دائر کیا وہ ان کے انٹرریو میں لکھا ہوا ہے وہ اس کا جواب دیتے ہیں اس مقابل کا کیا ہوا اور اگر میرا بیان نہ لیا مجھے عبرو اور عبرو عاشمی صاحب اس کا جواب دے گیا انہوں نے خود کہا تھا جعوی دعوی صاحب نے اس نے کہا کہ میں مجھے عبرو اور نامر آگیا تو پھر میں پانچ کو دیرو جج کو اور میں پری ہو جاؤں گا میں نے روح دعوت خان سے کہا کہ اس کی بات اس نے اس دعوی کے بارے میں یہ بتا نہیں کیا ہوا وہ پری ہو گیا اور حاصل تداری بھی پری ہو گیا اب کہاں سے کہاں چلے گئے وہ غیر متعلقہ ہو گئے ہیں میری ہی اور آپ کی بات ہو گئے ہیں وہ لوگ سب غیر متعلقہ ہیں اس کو بلیگر نوٹس دیا اس نوٹس کا کیا بنا اس نوٹس کا کیا بنا جو آپ فرما رہے ہیں آپ نے اپنے انٹرویو میں کہا ہے کہ میں نے نصیر اللہ بابر کو نوٹس دیا بلکل دیا اس کا جواب ملا بلکل ملا آپ نے ان پر دعا کیا اس کا کیا بنا اس نوٹس پر دعوے کا کیا بنا انہوں نے نوٹس کیا اس دعوے کا نوٹس کا کیا بنا مجھے یہ بتا دیں آپ کو یہ بتائیں اس نوٹس پر آپ کی ذات جیسے آپ دیس سال قلم ہو گئے ہیں وہ بھی گھوم ہو گیا آپ نے کوئی دعا کیا تھا اس کا کیا بنا کہ یہ کردار کہیں تو سامنے آئیں کبھی ہم کے ازام ہی لگائیں ہمیں جھوٹا کہیں وہ چھتوں کہیں ہم تو جواب دیتے تھے تھک گئے تھے شکر ہے آپ لوگ آئے ہیں آپ آج کاروبار مانتے تو ہیں میرے اوپر تو یہ تھا کہ میں نے یہ بھی آئی کسی بینک سے نہیں آئے شکر ہے ان کے بارے میں وہ دنیا سے چڑے گئے لیکن میرا خالد خرر وزیر اطلاع تھے آج زندہ ہیں اتفاق سے ہماری پارٹی میں ہیں اس کے اوپر بھی میں نے لیگل نوٹس دیا دونوں پہ دیا ہوا ہے ارے بھائی کون کہہ رہا ہے گناہ ہو گیا میں تو یہ کہہ رہا ہوں کاروبار کے لیے دیا ہوا پیسہ بھی آپ نے نہیں لٹایا اور اور پیسہ بھی لے لیا ہاشمی صاحب یہاں پہ کہا گیا ہے کہ پارٹ آف دے پیمنٹ تو تیون آف روپیز 1.49 کروڑ وز پیسٹو مسٹر جعوید ہاشمی تھو مسٹر یامین برادر آف یونس حبیب along with یوسف ایڈوکیٹ اور یہاں پہ اکاؤنٹس دیے گئے ہیں حسن آگئی برانچ ملتان 8089 آئی آئی سٹینڈ بائی دس آئی سٹینڈ بائی دس میں کسی بینک میں نے کسی بینک سے ایک پیسہ لیا او یہ قوم کے سامنے آ جائے گا مطرم میں ارز کروں کچھ بائی جان کاشا آپ کو مجھے ریویرڈوڈوڈسے دیتے اگر آپ اعجاز ہیں کوئی جیسے آپ نے یہ خط آپ کا ہے یا نہیں ہے یہ خط آپ کا تو میں نے پڑا یہ آپ کا ہے کہ نہیں ہے یہ ہے آپ کا مجھے کوئی بات کرنی ہے نہیں یہ تو بتایں یہ خط آپ کا ہے مجھے یہ تو بتایں یہ خط آپ کا ہے میں دیکھ نہیں سکرہا ہوں بھائی آپ کو یہ میں پاکٹر صرف راہ دیتا ہوں آپ نے ہی خط نہیں ہے میرے کئی خط ہیں میں آپ کی اپنی دینجویں سمجھے گئے رسید کی رنگویں تو سمجھائیں گے میں تو یہ سامنے دکھا رہا ہوں یہ آپ خود پڑھیں گے جناب میزمان صاحب یہ بھی موگا دے میں بات کر رہا ہوں یہ کیا دکھا رہا ہے یہ تو کیا دکھا رہا ہے آپ بھی پڑھئے گا اسی طریقے سے جو نت صاحبی نے دو جو کہا ہے کہ یہ یوز ہے مجھ سے یہ رقم اجازہ راک چودی شجاہ جوید آشوید چودی نصار اور شیخ رشید کے نام پڑھ لے گیا مجھے نہیں معلوم کہ اس نے یہ رقم ان تک پہنچائی یا خود دبا نہیں بعد میں یوز ہے سے میرا جگڑا ہو میں ان تمام باتوں کے لئے میں جواب دے ہوں عدالت کو یورو سبیب کے جو بھی انضامات ہے اس کی جواب دینے کا میں پابند ہوں یورو سبیب شاہ کے جو بھی سوالات میں جواب دینے کا عدالت میں پابند ہوں یہ دسکت آپ کے ہیں اور یہ دسکت دوسری تحریر پہ یہ دسکت آپ کے ہیں میں کیا بتاؤں آپ کو میں تو سکرین پہ نہیں یہ موٹا دسکت ہے پڑھئے میں کیا جواب دوں آپ کو یہ تو یا تو وہ ڈاکیمنٹس مجھے دیکھنے لیں بیٹ ٹی وی پہ دیکھ پا اور میں ابھی جواب دیکھتا ہوں بغیر اینک کے بھی سمجھ آ جائے یہ آپ کے ہیں مجھے معلوم ہے آشمی صاحب آپ بہت صحیح بات کر رہے ہیں مگر وہ مجھ دیکھ تو پھائیں میں تو نہیں دیکھ پا رہا ہوں میں جس جگہ بیٹھا ہوں مجھے جو نظر نہیں آرہا خوش بھی یہ دیکھا ہے یہ اخبار میں چھپا ہوا ہے کہو میں کہا رہا ہوں ہر بات جو چھپی ہوئی ہے میں بھی انٹرویو دیا تھا میں جو بات کہا رہا ہوں میں بھی انٹرویو دیا تھا اسی اخبار کے تیسے ہفتے میں جس میں آپ نے میرے ہاشمی صاحب وہ اون کر رہے ہیں اس کو ہاشمی صاحب آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں یہی تو بات ہے میں تو کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے پیسے میرا یہ پیسے میرا خیال تھا کالب ان کو جانتوں تھا شروع سے میرے کا پیسہ ان کے پاس نہیں ہو سکتا یہ آئے اور خدا گواہ ہے آپ نے اللہ کو آزرین انہوں نے حلب ہٹایا کہ میرا پیسہ یہ وائٹ منی ہے انہوں نے یہ کہا اگر میری وائٹ منی نہیں ہے تو میں آج بھی یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہاں میری وائٹ منی ہے میرے پیسے بلکل بلکل رسک حلال کے میرے پیسے بھی رسک حلال کے اور آپ کے پاس آپ کے پاس میں نے کالبار میں میرا بھائی تھا میرا بہنوئی یہ بات غلط کر رہے ہیں مرہوم مرہوم کے لیے یہ بات نہ کریں آپ یہ بات نہ کریں وہ آدمی دنیا میں نہیں ہیں آپ یہ بات نہ کریں تو میں تو ان کا آپ یہ بات نہ کریں مختار آشمی کے ہم بات کر رہے ہیں وہ آدمی کالبار میں میرے ساتھ نہیں بابر نے جنرل بابر نے وہ ٹرانسیکشن انہوں نے ان کو دی انہوں نے اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہا کہ یہ ٹرانسیکشن ہے یہ بینک کا پیسہ جوید آج بھی کھا گیا ہے ہرنہ کہ کاروبار کے لیے آیا تھا یہ نشدر اسمبلی کی کاروبار کی پوری طرح سے پچاس حیثت منافع مانگ رہے ہیں وہ میں نے کہا بابر صاحب یہ جو قوم دیکھ رہی ہے بینکوں کی تصویریں اور پورے پاکستان میں چھپایا اس کو دان میں ہر اخبار میں وہ چھپایا دیکھیں آپ کو مجھے موقع دینا چاہیے یہ تو تقریف فرما رہے ہیں مجھے بات کرنے کا موقع ہی نہیں دینا میرے کاروبار کے لیے یا حاشمی صاحب کو اور مجھے آپ کو وقت دینا چاہیے میری باتوں کے جوابات دینا چاہتا ہوں میں ان باتوں کے جواب دینا چاہتا ہوں ایک ایک پیسہ ریکارڈ پہ ہے ایک پیسہ میں اون کرتا ہوں میں کہہ رہا ہوں کہ وہاں آپ خود جب کہہ دیتے ہیں کہ یہ کاروبار کے لیے تھا تو کیا گناہ ہو گیا ہاشمی صاحب میں جو بات کر رہا ہوں اور پیسہ بھی لے لیا یوسف ایڈوکیٹ صاحب ایک منٹ میں ہاشمی صاحب سے ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں ہاشمی صاحب یہاں پہ کہا گیا ہے کہ پارٹ اوف دی پیمنٹ تو تیون اف روپیز ون پوائنٹ فور نائن کروڑ واس پیسٹو مسٹر جعوید ہاشمید تھو مسٹر یامین برادر آف یونس حبیب الانگ ویوسف ایڈوکیٹ اور یہاں پہ اکاؤنٹس دیئے گئے ہیں ایڈوکیٹ صاحب نے ہسن آگری برانچ ملتاہ کسی بینٹ سے ایک پیسہ لیا ہو یہ قوم کے سامنے آجائے گا ہر چیز تو پینک ٹرانزیکشن دے رہا ہوں اور یہ میں نے ان سے ایسے دیکھیں اتنا بڑا جھوٹ ہے کہ میں نے اپنے دھر پانچ سال مجھے جیل میں رکھتے ایک کارٹ فارج ہے وگر میں کسی سیاز عظم کو ہر سیاسندان کو دی جس نے مجھے بھی کہا گیا کہ میں نارو لوں میں نے کہا نہیں میں حساب دوں گا میں نے نارو نہیں دیا اور وہاں سے بائیزت ہو کہ یہاں ہونے سیاسندانوں میں میں ہوں میں نے کہا کہ نہیں میں نہ بھاگوں گا میں کھڑا ہوں یہ میں نے ہر ایک چیز کا حساب دینا ہے وہ نیب کو دیا میں نے اس کے ساتھ جواب دینے کا موقع دیں گے ہاشمی صاحب یہی تو بات ہم کر رہے ہیں کہ پرویز مشرف کے سامنے آپ ڈٹے رہے کھڑے رہے وہ واحد شخص تھے جنہوں نے ان سے جنہوں نے اوپنی لیے میرا سوال ہاشمی صاحب آپ کی تقریبا 32 سالہ سیاست میں ایک ایک پیسے کا حساب دیکھے تب تو جان آج میں آپ کے سامنے بات کروں ہاشمی صاحب ہم آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ آپ کی سیاست کے 35 سالوں میں سے وہ پانچ سال جب آپ ایک ڈکٹیٹر کے سامنے کھڑے رہے وہ آپ کے بغاوت کے سوال تھے میرا ساری عمر بغاوت ہے آپ کو پدر ہی ہے لیکن ان سوالات کا جواب تو دے ہمیں لیکن حاشمی صاحب سوال تو سوال تو یہ ہے کہ پھر ایک کام سیاستدان کی طرح ان بیندرزمینوں سے پیسے کیوں لیے آپ نے بغاوت مرزاورہ نوازشیب کی حکومت میں رہتے ہوئے اقتلاب دے رہے پھر بیندرزمین کے دور میں یہ بنائے انہوں نے میرے اوپر کیسز جنہ کا سامنا کر رہا ہوں پھر ہاشمی صاحب ہمچے بعد پرید مشرف کے پانچ سال ایک دن کی بغاوت نہیں ہے یہ ساری عمر کی بغاوت ہے اور یہ سارا میں نے سہا ہے یہ سارا تکلیف یہ سارا اتصاب سے میرا ہوا ہے میں کسی اور کا نہیں وہاں کسی اور ایک سیاستدان کا نہیں وہاں میں آج بھی آج ہوں آپ کی خدمت میں میں ان کو کچھ کہنا نہیں چاہتا آپ نے مجھ سے پیسے سرمایہ کاری کے لیے لیے یہ ریلیونٹ ہے آپ نے اس کے علاوہ پیسے لیے یہ ریلیونٹ ہے مجھے اس کے صدا ملنے چاہیے پھر آئی ویل فروو کہ آپ نے یونو سبیب اور مرزا اسلام بیک سے پیسے لیے ان سے یہ پوچھیں انہوں نے چورانوے میں کوئی علف نامہ سپریم کورٹ میں داخل کرایا انہوں نے کوئی علف نامہ داخل کرایا سپریم کورٹ میں اور کرنی ہے بہت سے کرنی کرنے اور کرنے کرنے ہاشمی صاحب اسی پانچ سال کی بغاوت پہ تو ہم آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں سوال یہ ہے ایک ایک چیز پر پکڑے میں پھر خوچوں سوال یہ ہے کہ یوسف ایڈوکیٹ سے پیسے پھر ایک کروڑ انچاس لاکھ کی جو اکاؤنٹ ڈیٹیل داری ہے اس کا جواب تو دے دیں میں میں ان کو کچھ کہنا نہیں چاہتا جیسے پانچ کروڑ کہہ کے اس پر آگئے ہیں کوئی ہاتھ چیز ان سے میں نے جو آدمی مجھے یہ بتائیں میں نے ان کو کہا ہے قسم اٹھائیں کہ انہوں نے کہا تھا نہیں کہ میری وائٹ منی ہے کیوں کوئی پوچھتا ہے پیسے لینے والا یہ باتیں پوچھتا ہے نہیں کہ کیوں یہ حرام کا ہے یہ حلال کا ہے میں ان سے پوچھا ہاں ہر بھٹا آگے پوچھے چلی تو کیوں پوچھا تھا وہی بڑی مہربانی آپ کی اسی لیے پوچھا تھا کہ مجھے حرام اور حلال کے پیسے کے لیے میں کیوں اپنی چانگر آتا کسی کے لیے اب میابانی آپ نے یہ مان لیا کہ میں نے پوچھا تھا کیوں پوچھا تھا میرا دباہ خراب تھا وہ میرے آپ بھائی تھے دوست تھے لیکن میں نے کہا کہ نہیں مجھے شک نہ ہوگا کہ آپ چند کے پوچھا تھا یہ باتیں تو آپ ہی کہہ رہے ہیں میں تو نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے پوچھا تھا بھاشتی صاحب یوسف ایڈوکیٹ صاحب آپ نے پوچھا تھا یا نہیں پوچھا تھا وہ رہی تھے آپ نے مجھے پیسے سرمایہ کاری کے لیے لیے یہ ریلیونٹ ہے آپ نے اس کے علاوہ پیسے لیے یہ ریلیونٹ ہے ریلیونٹ بات یہ ہے کہ آپ نے پوچھا تھا آپ کے پاس پناہ لینے آپ کو پناہ لینے آپ خود فرما رہے ہیں آپ نے خود اپنے انٹرمو میں کہا ہے میں پناہ لینے آیا تھا میں کنسیڈ کرتا ہوں کہ میں اپنی مشکلات کی وجہ سے آپ کے پاس ملتان پناہ لینے آیا تھا میں نے سرمایہ کاری کی میں نے آپ کے ساتھ تاروار کیا یہ بات کی بہت دیرینہ جوستی رہی ہم بھائیوں کی طرح تھے میں آپ کو پرائیم منسٹرین مجیل سمجھتا تھا سمجھتا ہوں لیکن آپ نے جو میرے ساتھ جو سلوک کیا اس کے اوپر بھی آپ بات نہیں پوچھتے شریف صاحب سچ بولنا چاہیے میں آج سچ بولنے کو تیار ہوں آپ بھی سچ بولیں لیکن آپ کسی ایجنسی کے لینے کام کریں یا آپ سے کوئی نہیں کہہ رہا کہ آپ مطرمستی نہیں ہیں یا آپ سے کوئی نہیں کہہ رہا کہ آپ پاکستان کے بہت بڑے لیڈر نہیں ہیں میں یہاں تک کہنے کو تیار ہوں کہ آپ پاکستان کے سب سے بڑے لیڈر ہیں لیکن آپ مجھے پتا ہے آپ مجھے پتا ہے آپ مجھے پتا ہے کہ آپ دکھاتے بھی ہیں یا نہیں دکھاتے آپ کے حضر یہ پیسے میں نہیں کر رہا ہوں میں نے چورا میں میں یہ بات کی ہے یہ آپ کے پیسے میں جو کہہ کہہ آج نہیں کہہ رہا ہوں اور اس بات کا تو پورا اسلام آباد اس وقت کا گواہ ہے جو میرے آپ کے بارے سے معاملات تھی ہے آپ یہ کہتے ہیں آپ میرے پیسے آپ سے میرے پیسے نہیں ملے میں آپ کو سابت کرتے دیتا ہوں لوگوں سے مکلواؤں گا کیونکہ میں عوام کا جمن دوں آپ دونوں نے کٹ جوڑ کر کے میرے جیسے یہ کروں چھوڑے سے آپ نے کے ساتھ مصالب کیے آپ نے پیسے لیے میں کہہ رہا ہوں دا ویسے میں ثابت کروں گا آئی ویل پروو کہ آپ نے یونو سبیب اور مرزا اسلام بیک سے پیسے لیے اور کرنی ہے بات اسے کرنی ہے کر لیں اور کر لیں کر لیں میں پیش کر چکا ہوں سپریم کورٹ میں میرا ورجن سپریم کورٹ میں موجود ہے یہ کوئی بات نہیں ہے ان سے یہ پوچھیں انہوں نے چورانوے میں کوئی علف نامہ سپریم کورٹ میں داخل کرایا انہوں نے کوئی علف نامہ داخل کرایا سپریم کورٹ میں انہوں نے اپنا ورجن سپریم کورٹ کے سامنے رکھا تھا اس وقت دکھائے گا شیریف صاحب انہوں نے سپریم کورٹ میں انیس سو چورانوے میں کیمرہ سیشن کے بعد کمیشن بننے کے بعد اپنا کوئی علف نامہ سپریم کورٹ پر دائر کیا شریف صاحب بہت شکریہ بھائی جب میں اگرانہ چیناؤں کیوں نہیں ہو اگرانہ چلاؤں کیوں نہیں ہوتا کہ آپ کے بیٹر چیناؤں کیوں نہیں ہوتا ہے ft bịержنہ کیوں نہیں ہوتا ہے کہ نے کہ phrase بہلم قومت ہے سی اللہ تستکتو ہیں خواب پر چوتر قبل ہم نسا باتا ہے یہ آپ کے انٹرگوار میں نے نہیں دیا اس کا جو آپ نے نہیں دیا آپ کا ہر جھوٹ میں مجھے تو اسوس ہے کہ یہ شریف صاحب چاہ رہے ہیں کہ یہ آپ کی باتیں میں اون کرتا ہوں اس انٹرگو کو مجھے کبھی نہیں کہا میں نے انٹرگو نہیں دیا میرے کب کا میرے کسی ہی بات دیا یہ یونیوں نہیں دیا میں نے تو وہ خوں میں ناخل کیا ہے ایا distribute میں ہر وہ بات اون کرتا ہوں جو میں نے کہیے اسے ہابی کرتا ہوں میری صاحب سے گزاریش ہے کہ آپ بھی اون کریں جو اون نے کہا ہے تمہیں لٹے رہے آپ نے جو کہا ہے میں اون کرتا ہوں میں کنفیس کرتا ہوں میں اس سے بڑھ کے اور وہ بہت ذرف کہنا چاہتا ہوں میں کہہ سکتا ہوں مجھے کھڑا کر کے مانگیں آپ کو میں بار بار نوٹے دے چکا ایکر صاحب میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں خالد خلال کو میں دے چکا میں تو کہتا ہوں کہ میں حاضر ہوں مجھے چھ گھنٹے بولنا پڑے گا میں چھ گھنٹے بولوں گا لیکن فیکس یہی ہے کہ آپ سے پیسہ لیا کاروبار کے لیے اور میں نہیں نہیں لیا میں نے کار کار کرنا تھا آپ کے بھائی کے بھائچہ میں تو آپ کا بھائچہ مخدوم رشید میں تھا آپ نے بھائچہ بنا نہیں لیکن آپ کی بیٹی میں بھانجے وہ میرے گھوم میں کیا کر رہے تھے کیا کر رہے تھے وہ آپ کا بھانجا اور آپ کی بیٹی جو میں نہیں بیٹھی ہے وہ کیا کر رہے تھے مخدوم رشید میں میں پوری قوم کو سارے عوام کو یہ دعوت دیتا ہوں وہ کوئی وزیت کریں میری فیس بک اور حاشمی صاحب کے اور میرے حبیب کے مراسم کے بارے میں دیکھیں میری فیس بک وزیت کریں حاشمی صاحب میری فیس بک وزیت کریں اور اپنے مراسم مولی سبیب کے ساتھ اسے انکار کیوں کر رہے ہیں اسے انکار کیوں کر رہے ہیں اسے اون کریں جو چھتاک نے کیا اون کریں میں الحمدلہ لکھا وہ ہر بات اون کرتا ہوں میں ہر بات اون کرتا ہوں یہ کوٹ روم نہیں ہے یہاں آپ ڈشاہ انکار رہے ہیں یہ نکال جو دیکھیں بات یہ ہے مخدوم جعوید حاشمی صاحب محمد یوسف ایڈوکیٹ صاحب آپ دونوں کا پروگرام میں شرکت کے شکریہ ناظرین ہم سب آنسرے بلیں اور ہم سب آپ کے سامنے آنسرے بلیں جواب دیں آپ نے محمد یوسف ایڈوکیٹ کی بھی باتیں سنی اور مخدوم جعوید حاشمی صاحب کی بہت پیشنیٹ آرگومنٹ بھی سنے ان کے جوابات بھی سنے اور جس طرح سے انہوں نے جواب دینے کی کوشش کی حضرین ہمارا کام صرف یہ ہے کہ آپ کی طرف آپ کے پاس حقائق لے کریں بہت سارے دستاویزات ہوتے ہیں جس سے ہم سوالات بناتے ہیں اور مخدوم جعوید حاشمی صاحب بہت رسپیکٹیبل ہیں پانچ سال انہیں بہت کڑی سزا بھی کٹی ہے لیکن سوالات ان کے جوابات جاننا آپ کا بھی حق ہے ہمارا بھی حق ہے اور جو کچھ ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا کچھ اس میں اسیملی کا ریکارڈ ہے کچھ ایف آئی اے کی وہ رپورٹس ہیں جو سپریم کورٹ کے سامنے موجود ہیں وہ ریکارڈ عدالت عثمہ کے سامنے ہیں اور کچھ وہ باتیں تھیں جو محمد یوسف ایڈوکیٹ نے کی اور مخدوم جعوید حاشمی صاحب اس کا جواب دے تھے کیا حقیقت ہے کیا فسانہ ہے اس کا کچھ فیصلہ آپ کریں گے اور کچھ عدالت عثمہ اجازت دیجئے گا اللہ حافظ